دامتوں کے مطالق ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر تحمید تھا تک آج آپ کہیں گے کہ یار یہ کیوں ایسے خوش خوش ہے یا ہستے رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا کہ اپنے دامتوں کا حیال رکھئے گے تاکہ بعد میں آپ کو کوئی اس طرح کے مسائل نہ آئے جس طرح کے مسائل آج کل ہے آج بھی صبح بھی ایک پیشنٹ آیا تھا بہت زیادہ اس کی دانتوں میں پین آ گیا تھا میں نے جب اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے تو وہ رو رہا تھا بہت زیادہ رو رہا تھا کہ میرے دانت ڈاکٹر صاحب میرے دانت میں بہت زیادہ پین ہے درد ہے آپ ایسا کرے کہ مسائل کو جلدی سے نکال دے میں نے کہا یار ایسا کر دے کہ مجھے ٹائم دے دو میں چک کرتا ہوں کہ آپ کی دانت میں کیا مسئلہ ہے لیکن وہ بہت زیادہ رو رہا تھا میں نے کہا یار مجھے دو تین منٹ تو دے دو نا یا میں اس سے چک کرتا ہوں کہ اس میں کیا پرابلم ہے شاید میں آپ کا پرابلم حل کر سکوں تو وہ اس نے پھر مان لیا جب بیٹھ گیا تو پھر میں نے اس انجکشن کر دی اس کا درد جو ہے نا تین چار منٹ میرے ساتھ بیٹھا تھا تین چار پانچ دن میں سوری منٹ میں اس کا جو ہے نا وہ درد ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو پھر اس نے آنکھ کے کھولی کہ یار قسم سے نظر لگیا بہت زیادہ وہ upset تھا بہت زیادہ رو رہا تھا کہ یار میرے دانت میں بہت زیادہ پین ہے اچھا اس کو جلدی سے نکالو بس جلدی سے نکالو اور کوئی بات نہیں کر رہا تھا بس یہ بات کر رہا تھا کہ اس کو جلدی سے نکالو ٹھیک ہے میں نے کہا یار اتنا پریشان نہیں کہ کوئی اس میں بات نہیں ہے میں ٹھیک کر دیتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کی دانت کو ٹریٹ کروں ٹریٹ اس کا علاج کروں تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بس پہلے تو وہ نہیں ماننا تھا پیار نہیں بس اس کو نکالو میں نے کہا یار تھوڑا سا سبر کرو انشاءاللہ ٹیک ہو جائے گا پھر میں نے اس انجکشن لگائی پین کیلر کی تو اس کا جو درد تھا وہ ختم ہو گیا پھر اس نے کہا کہ آپ کیا کریں گے میں نے کہا کہ ابھی تو آپ کا دو تین گھنٹے تک آپ کے دانت میں درد نہیں آئی گی اس کے بعد اگر آئی گی تو پھر یہ میڈیسن ہے یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا جو اس میں انفکشن آئی ہے سویلنگ آئی ہے یہ ٹھیک ہو جائی تو وہ بہت زیادہ پریشان تھا پھر وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا باتیں کرنے لگا کے وہ کہہ تھا کہ یار یہ بہت ٹائم سے اس میں درد آتی ہے اس کا بہت ٹائم ہو گیا لیکن میں آج اور کل کر رہا ہوں کہ یار ابھی جاتا ہوں کل جاؤں گا ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے نا یہ مسائل آتے ہیں اس طرح کے مسائل آتے ہیں اب بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اگر اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے پہلی بھی میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ اگر اس طرح کے مسائل چلو یہ تو دن ہے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں کہی بھی اگر رات کے وقت آ جائے تو پھر کیا کریں گے اس لئے میں آپ لوگ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے دانتوں کا حیال لکھیے گا تاکہ اسی طرح کے مسائل آ جائے اور پھر آپ اسی طرح کے پریشان ہوں گے رو رہے ہوں گے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے دانتوں کا چک اپ چھ سات مہینے بعد ایک سال میں تو ضرور کر دیا کریں تاکہ اسی طرح کے مسائل کا پتہ تو کم سے کم چل جائے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی دانتوں میں میں پھر بھی آپ لوگ کو کہتا ہوں میں نے بار بار آپ لوگوں کو کہا ہے کہ اگر آپ کی دانتوں میں اسی طرح کے مسائل آتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا دیکھو سب سے پہلے تو آپ کو ٹریٹمنٹ اپنے دانتوں کا جو چک اپ ہے وہ ایک سال میں ضرور کر دینا ٹھیک ہے تاکہ اگر آپ کو اسی طرح کے مسائل آتے ہیں تو پھر آپ آئیں گے آپ کہیں گے یار میرے دانت کو نکالو ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ پھر کچھ بھی نہیں اگر اس میں سویلنگ آ گئی نا اگر اس میں سویلنگ آ گیا تو پھر اس کے ساتھ کیا کریں گے پتہ ہے آپ کو پھر اس کے جو میڈیسن ہے وہ کہیں گے وہ توڑے سے میڈیسن پر تو یہ ٹھیک نہیں ہوگی اس کو تو پھر ایکسپینسیو جو ٹریٹمنٹ ہے جو دوائی ہے میڈیسن ہے وہ استعمال کریں گے ایسا تو نہیں ہے کہ بس آپ نے دو تین ٹیبلٹ کھائی اور آپ کا جو سویلنگ ہے وہ جو زہم ہے وہ جو درد ہے وہ ختم ہو گیا ایسا نہیں ہے آپ اپنے دانتوں کے ساتھ ایسا نہیں کہہ لے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لئے بھی نقصان دے سکتی ہے اگر آپ کا دانت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا صحت بھی ٹھیک آپ کا سارا وجود ٹھیک نہیں ہے دیکھو ایک دانت ہے میں جب آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اپنے دانتوں کا چیک اپ کم سے کم ایک سال میں ون ایئر میں ضرور کر دیا کرے تو یہی وجہ ہے رات کے وقت اکثر آتی ہے یہ جب میں صبح آئے تو اسی ٹیم پر ایک پیشن آئیت اور کہنے لگ گیر میں خب سے چکرے لگا رہا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر آ جائے گا ابھی ڈاکٹر آ جائے گا تو میں نے کہا یا کوئی پین کلر کا لیتا کوئی ٹیبلٹ کا لیتا کہے دیکھو نہیں میں نے دوائی کا لیا بہت لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا بس آپ کا انتظار کر رہا تھا تو پھر اسی طرح کے مسائل ضرور آئیں گے ٹھیک ہے نا اگر آپ کی دانتوں میں درد آتی ہے تو آپ کو اس ایک بار جب دانت میں درد آتی ہے نا تو وہ تھوڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب دوسری بار اگر اس کے اس کے لئے آپ میڈیسن استعمال کریں گے نا تو کچھ ٹائم کے لئے وہ ٹیک ہو جائے گی لیکن کچھ ٹائم بعد اس میں پھر درد آتی ہے پھر پیناتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے وہ اسی بھی زیادہ درد اور زہم اسی بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے کہ آپ کی دانتوں میں تو اس سے بچنے کے لئے میں نے آپ لوگ کہا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ٹھیک ہے چلو آپ نہیں جاتے آپ کہتے کہ یار میں نہیں جاتے آپ پیسو کا پرابلم ہے جو بھی پرابلم ہے ٹھیک ہے اس کا ٹینشن اس کی بات میں نہیں کر رہا لیکن اگر آپ کے پاس کوئی گریب ڈاکٹر نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دانتوں کا خود تو چک اپ کر سکتے ہونا تو خود اپنے دانتوں کا خود چھکپ کر لیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس اپنے صبح اور شام کو آپ نے ٹھوٹ پیس کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھوٹ پیس کرنی ہے اور ٹھوٹ پیس کے ساتھ ساتھ اپنے خوراک کی چیزوں میں بھی ایسی چیز نہیں کہنا کہ آپ کی میدی کے لیے آپ کی سٹومک کے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ کی دانتوں کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اگر ہم سب کچھ کر رہتے ہیں ایسی چیزیں کہ ہمارے سٹومک کو میدہ ہمارے سٹومک کو نقصان دے سکتی ہے تو ہم جب وہ کہیں گے تو ہمارا میدہ تو ایک تو ہمارا میدہ بھی خراب ہے خراب ہوگا ہر ٹائم اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دانتوں پر بہت زیادہ اثر ہوگا ان میدی کی وجہ سے تو اس طرح کے مسائل سے بچنے کے لیے اپنے دانتوں کا خاص خیال لکھئے کم سے کم صبح ناشتے کے بعد اور رات کو جب آپ سوتے ہیں اسی ٹائم پر برش کر لیا کریں انشاءاللہ آپ کی دانتوں کو بہت زیادہ ریلی بلے گی اس طرح کی مسائل کم از کم نہیں آئیں گے امید ہے میرا ویڈیو اپلو کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو اپلو کو پسند آئی ہے تو اس میں یہاں پر چینل کو سبسکرائب کریں اور یہاں پر آپ ویسٹ کریں بہت زیادہ ویڈیو سارے ویڈیوز میں نے یہاں پر اپلوڈ کیا ہے دانتوں کے مطالق ہر قسم کی دانتوں کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے بارے میں نے ویڈیوز اپلوڈ کیا ہوا ہے تو اب اسے دیکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اپنے دانتوں کا خاص خیال لکھئے گا ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں تب تک کے لئے ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں تک کے لئے ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں تب تک کے لئے ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں تب تک کے لئے ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں تب تک کے لئے ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں تب تک کے لئے ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں تب تک کے لئے